اسلام علیکم آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں تصدیم چیمہ آج ہمارے ملک پاکستان ایٹنی ملک جو ہمارا ہے یہ اس کا یہ حال ہے کہ صبح سوہ ساتھ سے لے کر ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے اور شام مغرب کے بعد بھی ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی ہے پورا ملک جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور گجرہ والا کی مارکٹ میں جو تاجر ہے ان کا کیا تاثرات ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں بجلی بند ہونے کی وجہ سے بزاروں میں رش جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور سارا دن دکانداروں نے بیٹھ کر جو وقت ہے وہ گزارا ہے ہم یہاں پہ کچھ بات کریں گے دکانداروں سے کہ بجلی بند ہونے کے باعث وہ کیا محسوس کر رہے ہیں ہمارے ملک میں سلام علیکم جی بجلی صبح کی بند ہے اور تو ابھی آپ کیا فیل کر رہے ہیں سارا دن کیسے گزرا یہ تو یہ بھائی کا جو یوپیا سے وہ چل رہا ہے ہماری دکان کی طرف لائٹ لگتا ہے یہ بلکل یہ محمدتی انہوں نے چلائی ہوئی ہے صبح سے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قرائے لینے ہیں انہوں نے تو لے لینے ہیں لیکن ہم صبح سے فارغ بیٹھے ہیں کہ ایک سو دو سو روپیا بھی جو ہے نہ سیل نہیں کیا یہ صورتحال ہے مسجدوں میں پانی نہیں ہے نماز پڑھنے کی دکت ہے پشاب کرنے کی دکت ہے یہ ساری صورتحال آج ہمارے ملک میں چل رہی ہے سلام علیکم جی بجلی صبح کی بند ہے اور آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا سارے فیلنگز کیا ہیں آپ بجلی بند ہونے کے ورے سے ہمارا کاروپر بہت نقصان ہوئے ہیں صبح سے لے کے اب تک فلکل ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات چیری کوئی کچھ نہیں بہت مشکل حالات ہیں اتنا بڑا ملک ہے اس کے باوجود یہ انہوں نے ہر چیز میں براگرہ کرتے ہیں یہ صورتحال ہے جی اب تو یو پی ایس جو ہے وہ بھی جواب دیتے جا رہے ہیں سلام علیکم جی بجلی صبح کی بند ہے انجوائے کر رہے ہوں گے ہم اندیرے میں انجوائے کر رہے ہیں اندیرے میں انجوائے کر رہے ہیں یو پی ایس بھی ختم ہونے والا ہے یہی بات ہے بتا نہیں کیا بنے گا اس ملک کا کوئی سمجھ نہیں آرہی کیا کر رہے ہیں دکانے جو ہیں اسے ہیں لائٹ بند ہے اور یہی صورتحال ہے صبح سے لائٹ آف ہے تو انجوائے تو کر رہے ہوں گے کہ فارغ بیٹھے ہیں اور آج کا دن سکون سے آرام سے گزر گیا نہیں جی انجوائے کیا کر رہے ہیں ہم تو صبح سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ربہ ٹھاپا ہو گیا پہلے ٹھاپا آتا آج پورا دن ضائع ہو گیا ہمارا تو بزار میں بھی کوئی کام کی صورتحال نہیں ہے ریکووری کے لئے کیا ہے تو کوئی کسی آگر نے کوئی پیسہ نے دیا ہاں ہاں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں آج تریخ کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہے صبح سات بجے سے لائٹ آف ہے شام ہو گئی ہے کیا محسوس کر رہے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کی بہت بڑی ناہلی ہے ان سیاستدانوں کی جو عیاشیاں ہیں انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے میں ایک ڈسٹریبیوٹر ہوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں میں جا کے کاروبار کرتا ہوں کئی شہروں میں آنا جانا رہتا ہے تو آج میں نے خاص طور پر گجناہ والا کی مارکیٹ وزٹ کی ہے اب جو تو سرمایہ دار ہیں ان کے پاس سہولتے ہیں لیکن پریشان وہ بھی ہیں لوگ مطلب کسی کے پاس جنیٹر کی سہولت ہے یو پی ایس کی سہولت ہے لیکن جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ تو اتنے زیادہ پریشان دیکھے ہیں کہ انہوں نے آج دو چار لوگوں سے اس طرح بات ہوئی میں پوچھا ان سے پوچھا کہ بھائی آج آپ کیا کر کے جا رہے کہتے ہیں بھائی ابھی تو فیلال فکر یہ ہے کہ گھر پہنچنا تو بچوں کو کیا ہم جا کے کھلائیں گے تو اس لائٹ نے آج ہمارا جو ہے نا وہ سارا دن برباد کر دی ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ بہت بڑا بریک ڈاؤن ہے جو بجلی فیل ہوئی ہے اس سے پہلے مشرف دور میں بریک ڈاؤن ہوا تھا کوئی آٹھ سے دس گھنڈے کا لیکن آج جو ہے وہ تو انتہا ہو گئی ہے لوگ جو ہے وہ پانی کو ترس گئے ہیں نمازی جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے پرابلم ہے ایون کے ہسپیٹل جو مختلف ہسپتال ہیں وہاں پہ ہزاروں آپریشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گئے ہیں مریضوں کو ست پریشانی ہوئی ہے لیکن اس سارے عمل میں لوگ حکومت کی طرف دے رہے ہیں کیونکہ حکومت ہی ذمہ دار ہے ریاست ہی ذمہ دار ہے تصنیب چیما کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان